برائی کرم ہماری حوصل افضائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتیجئے تاکہ ہماری ہار نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے اعوذ باللہ انشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا اومی پیتک ڈاکٹر رزوان ساکیب اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے بھواسیر پائلز یا ہمرہائٹ اس میں میں نے اپنی اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بھواسیر کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں وہ فور سٹیجز ہیں پہلی سٹیج کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب سمپل خون آتا ہے صرف ہلکا سا خون پکھانے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھواسیر کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو اسی سٹیج پر ہی اپنے ہمی پیتک موالج سے مشورہ کرنا چاہئے لیکن اگر آپ دانخواستہ اس وقت مشورہ نہیں کر سکے ہیں تو اگری سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سکار بنا ہے وہاں پہ وینز جو پھول گئی ہیں اس میں بھواسیر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اینس کا ہول ہے اور اس ہول سے اندر سے جب پکھانا آتا ہے تو جب ہار سٹول جب قبض کی وجہ سے یا بیٹھے رہنے کی وجہ سے یا جگر کی مختلف عوارض کی وجہ سے جب وہاں سے وہ سٹول جو ہے وہ جب خرج ہو رہا ہے تو وہ تقریف کے ساتھ یعنی ہول کا اگر سراک جو ہے وہ سکڑ گیا ہے جس کی وجہ سے پخانا بے شک نرم بھی آ رہا ہے تو وہ زور لگا کر آ رہا ہے یا فیٹی لوگ جو ہیں مٹاپے کا شکار جو لوگ ہیں یا جو لوگ زیادہ بیٹھے رہنے والا کام کرتے ہیں پروفیسرز ہیں کلرک ہیں یا ڈرائیورز رہتے ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ جن کا بیٹھ کر زیادہ کام کرنے کا کام ہے جو کرسی پر زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اینس کے اوپر زیادہ دباؤ آنے کی وجہ سے وہاں پہ وہ جگہ جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے پھیل جاتی ہے دی شیپ ہو جاتی ہے پھر وہاں سے جب پخانا خارج ہوتا ہے جب پخانا خارج ہو رہا ہے تو وہ تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے بے شکہ آرسٹول نہ بھی ہو تو وہ مشکل کے ساتھ جب خارج ہوتا ہے تو وہاں پہ دباؤ آتا ہے جب دباؤ آتا ہے تو وہاں پہ جو وینز ہوتی ہیں جو وہاں پہ خون جو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں اس ایریا کو وہ وینز ہوئے ہم کے اوپر دباؤ آنے سے وہاں ایک بابل سا بن جاتا ہے جس کو ہم بابا سیر کا موقع بھی کہتے ہیں یہ ابھی اندرونی سطح پر بن رہا ہے یہ سیکنڈ سٹیج کی بات ہو رہی ہے سکار سے اگلی بات ہو رہی ہے سکار کی بات میں پہلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں تو یہ جب دوسری سٹیج میں وہ ایک بابل سا بنتا ہے وہاں پہ ایک موقع سا بن جاتا ہے تو اب وہاں پہ مسکل پین بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی پکھانا کریں اور اس کے بعد وہاں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اندرونی طور پر درد ہوتا ہے یہ جو درد ہے وہاں پہ مسکل پکھانا کرنے کے بعد ہوتا ہے تو یہ بابا سیر کی دوسری سٹیج ہے جس میں اندر موقع بن چکے ہیں لیکن وہ باہر کہیں نظر نہیں آتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں ہمیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے سیڈم ایکرے یہ مدر ٹینچل میں اگر لی جائے لیکن شرط یہی ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں کیونکہ بعض دفعہ بابا سیر جو ہے وہ جگر کے وارس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ آپ کے کلیسٹرول کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کسی بیماری کے بعد بھی بابا سیر ہو سکتی ہے حمل کے دوران بھی بابا سیر ہو جاتی ہے زچگی کے گلیوری کے بعد جو ہے وہ بھی بابا سیر ہو سکتی ہے اس وقت بھی یعنی اس کی بے شمار وجوہات ہیں زیادہ الکوہل پینے سے زیادہ سموکنگ سے یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں تو میں جو میڈیسن آپ کو سیڈم ایکرے بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ وہ کلون میں جو سویلنگ ہے وہاں پہ جو بابلز بن گئے ہیں وہاں پہ جو آپ کا وہ پائلز بن گئے ہیں وہ جو پولک بن گئے ہیں یا جس کو آپ کہیں کہ گبارہ نوہ آبار بن گئے ہیں موکے بن گئے ہیں یہ سیڈم ایکرے ان کی بہترین میڈیسن ہیں مدر ٹینچر میں آپ ٹونٹی ٹونٹی ڈروپس لیں دن میں چار دفعہ پانی میں ملا کر اس سے یہ قبر تو ہو سکتا ہے لیکن اصل بات کازیشن ہے یعنی اسواب ہیں وہ علامات ہیں وہ سواب ہیں جن کی وجہ سے یہ بنی ہیں وہ وجوہات ہیں اگر وہ وجوہات دور نہ کی جائیں تو سیڈم ایکرے کوئی کام نہیں کرے گی اس لیے آپ ہمیپیتر کی پہلی سٹیج میں بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں پہلی سٹیج کی جو سکار کے حوالے سے میڈیسن ہے وہ نقسمی کا ہے سلفر ہے اور دوسری سٹیج جو ہے اس میں بھی آپ اپنے موالج کے مشورے سے سیڈم ایکرے لے سکتے ہیں اور بواسیر کی تیسری اور چوتری سٹیج کیا ہے وہ اور بیرونی بواسیر کیا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اپنی صحت کا خیار رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی